اسلام کو کر دیتی فلا کفر کی دھوم گر چادر زہرہ بی بی کے سیرت پڑھ رہی تھی اس وقت تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بی بی دوڑ رہی تھی گھر میں ان کے پیچھے پیچھے جیسے ماں اپنے بچوں کو کھلتی ہیں ان کے ساتھ اور عربی کا شعر پڑھتی تھی کہ اے حسن تو اپنے باپ علی کی طرح بن جا اور اپنے گردن میں پڑی جبر کی رسیوں کو توڑنا اب ایک ماں اتنے چھوٹے بچے کو جو مطلب ایک بیداری کا پیغام دے رہی ہے یہ تربیت کا انداز ہے اور یہ خاص طور پر میں یہ بی بی کے حوالے سے کہوں گی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جناب سیدہ کی سیرت پڑھتے ہیں کہ بچوں کو کنگی کر رہی ہیں بچوں کو نہل آ رہی ہیں بچے ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تو یہ چیزیں شاید اس لیے ہیں کہ شاید وہ گھر میں رہتی تھی اس لیے وہ بچوں کے ساتھ اتنی قربت کرتی تھی تو ہم چونکہ باہر کام زیادہ ہیں تو ہم بچوں کو اپنے نوکروں کے حوالے کریں گے تو سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جناب سیدہ کا جو کام ہم دیکھتے جناب خدیجہ سے بڑا معاشی سلسلہ جناب فاطمہ کا تھا کہ جتنے اوقاف رسول تھے رسول کی سادگی تھی کہ وہ بوریہ کے حوالے سے ہم ناتوں میں سنتے ہیں وگر نہ رسول کے جو اوقاف تھے جو بغیر جنگ کیے ہوئے جو مال رسول کو عطا ہوتا تھا بے شمار اوقاف تھے رسول کے خیبر کے قلعے محضور مدینہ کا بازار تھا ہوایت سبا وادیہ قرآہ کا ایک تائی حصہ اور اس کے علاوہ بے شمار منقولہ اوقاف تھے ان کی جتنے معاملات تھے جناب سیدہ کے سپر تھے ان میں جو عمال مقرر کرنا جناب سیدہ کے سپر تھا اور اس کے بعد بنی طالب کی جتنے غریب یسیر ضعیف اور معذور لوگ تھے ان سب کو وہ سارا پیسہ بانٹنا بھی یہ ایک بڑا معاشی نظام رسالت کا جناب سیدہ کے ہاتھ سے نکلتا تھا جناب شیزا بیش قلعہ اس کے باوجود بچوں کے ساتھ یہ محبت عورت کو ایک سائلنٹ میسج ہے کہ اپنے محبوب پیدا کرو جو تمہارے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے تمہاری دی ہوئی تربیت کو معاشرے میں پہلا یاد رکھے ایک اچھا بیٹا جس کی ماں بہترین تربیت کرتی ہے وہ حسن نصر اللہ بن کر پوری دنیا کے جبر غارتگروں کو آنکھوں میں آنکھیں ملا سکتا ہے کتنی بڑی طاقت ہے عورت کے پاس تو بی بی نے وہی محبت ہے وہ سائلنٹ میسج جو ماں اپنی بیٹے بچے کو محبت کر کے اس کی کنگی کر کے اس سے قربت کر کے اس کو معاشرے کا ایک بہترین فرد اپنی مرضی کا فرد بناتی ہے تو یہ جناب سیدہ کا سیرت کا ایک خاص پہلو ہے کہ بچوں کے ساتھ خوش لائے